اس میں ایک طریقہ وہی ہے کہ آپ ہیرو بننے کے لیے کوئی داستانے رقم کرتے رہیں اور کبھی اوائیسی بنا کے بیٹھ جائیں کبھی یہ خیال کریں کہ ہم تیل کی دھمکی دے کے یہ کر لیں گے اس طرح کے باملات آپ چاہیں تو کرتے رہیں جنگیں بھی آپ نے کر کے دیکھ لیں کشمیر کے معاملے میں بھی کر کے دیکھ لیں آپ نے فلسطین کے معاملے میں بھی کر کے دیکھ لیں ہر جنگ اور ہر اقدام کا نتیجہ کیا نکلا جو فیصلہ انیس سو اٹالیس میں کیا گیا تھا جس کے تحت اسرائیل وجود میں آیا تھا اس کا رقبہ اس سے بڑھ گئی اس کو مان کر اب آپ نے کیا کرنا ہے ہر قیمت پر امن خریدنا ہے اور ان چیزوں کو حدف بنانا ہے ان تینوں چیزوں کو جو میں نے عرض کی ہیں جس دن آپ ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سلیبی جنگوں کے بعد جب مغربی قومیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو تاریخ نے اپنا ورک پلٹ دیا آپ ہو جائیں گے تو آپ کے لیے پلٹ دے گی اس سے پہلے اگر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو صرف شکست کی داستانیں لکھیں گے سراج الدولہ لکھے وہ ٹی پی سلطان لکھے وہ انور امام شامل لکھے وہ مہدی سوڈانی لکھے وہ ملہ عمر لکھے جتنی چاہیں لکھتے چلے جائے یہ حاصل کچھ بھی نہیں ہو چاک گھردی ترک نادہ نے خلافت کی قبع یہ سب ہوا نا کیوں ہوا اس لیے کہ شکست ہو گئی تھی یہ شکست کے لازمی نتائج تھے یہ نکل آئے تو شکست کے ان لازمی نتائج ہی کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ کو اس کو مان لینا چاہیے تھا اور مان کر اپنے لیے امن حاصل کرنا اور اپنی تعمیر پر توجہ دینا یہی کشمیر میں لوگوں کرنا چاہیے یہی کردستان میں کرنا چاہیے یہی یہاں کرنا چاہیے یہی افغانستان میں کرنا چاہیے کسی جگہ پر بھی اس طرح کی جنگیں عالمی نظم کے لیے قابل قبول نہیں ہیں اور جب قابل قبول نہیں ہیں تو اصل میں آپ مقامی طور پر کسی سے نہیں لڑ رہے ہوتے آپ اس نظم سے لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا ہونا چاہیے میرا نہیں خیال کہ اس پر مجھے کوئی تغریر کرنے کی ضرورت ہے میں نے تو بہت تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ مسلمان دنیا پر حکومت کر رہے تھے ان کی بہت بڑی سلطنت قائم تھی اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے اس سارے علاقے کو فتح کر لیا تو یہ فلسطین کی سرزمین بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی یعنی علیہ کی فتوحات میں جس طرح سے باقی علاقے شامل تھے روم و ایران کی سلطنتیں شامل ہوئیں اسی طریقے سے فلسطین شامل ہوا پھر میں نے یہ ارز کیا کہ جب مسلمانوں کی یہ حیثیت تھی اور وہ اس قبضے کو برقرار رکھ سکتے تھے اس میں بھی ایک طاقت ہوئی مغربی قوموں کی طرف سے مسیحی قوموں کی طرف سے اور وہ طاقت کامیاب ہو گئی دس سو نانانوے میں وہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور یہاں پر یروشلم میں ایک مسیحی ریاست قائم ہو گئی مسلمانوں نے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا کموں بیش ایک سو سال کے بعد یعنی گیارہ سو ستاسی میں صلاح الدین نے دوبارہ حاصل کر لیا اب مسلمان بھی مضمل ہوتے چلے گئے دنیا کے اندر قوموں کے اروج کے لیے جو چیزیں تیہ ہیں انہوں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا اس کی بہت تفصیل ہم کر چکے ہیں اور میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ وہ کیا تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے اروج پر قائم رہنے کا ذریعہ بنتی ہیں مسلمان ان تینوں میں مضمل ہوئے یعنی علم و اخلاق کے لحاظ سے صرف یہ نہیں کہ برطری کے مقام سے نیچے آگئے پستی میں چلے گئے علم و اخلاق دونوں کے اعتبار سے اسی طرح سے دین کے معاملے میں جیسی یکسوی کا تقاضی کیا گیا ہے یا ایتسمو بحبل اللہ جمعیم ولا تفرقو فی میں وہ بھی باقی نہیں رہا اور سیاسی وحدت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ایک علامتی سی صورت موجود تھی جب یہ سلطنت عثمانیہ قائم تھی پھر ہم نے تفصیل سے یہ بکایا کہ وہ مارکہ ہوا پہلی جنگ عظیم اس میں ترکوں نے یا عثمانی سلطنت نے انتخاب کیا اس کا کہ وہ اتحادیوں کے مقابل میں محوری طاقتوں کا ساتھ دیں گے سینٹرل پاورز جن کو کہا جاتا ہے پہلی جنگ عظیم میں اس میں شکست ہو گئی تو اب اس کے بعد فاتحین ہیں جو دنیا کا نظم چلا رہے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس نظم کے لیے لیگ آف نیشنز بنائی گئی تھی پہلی جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی یہ صاف واضح ہو گیا کہ پورا نہیں کر سکی یعنی جنگ کو رکنا چاہیے تھا نا اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ جو قوتیں اب غیر معمولی طریقے سے دنیا میں اپنی حکومت قائم کر چکی تھیں اور فاتح قوتیں تھیں ایک لحاظ سے بہت بڑے علاقے ان کے پاس تھے برطانیہ عظمہ کے بارے میں تو آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت میں جنگ عظیم میں بھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک ایسا نظم بنانا چاہا جس میں اب برائے راست دنیا پر حکومت کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے بلواستہ طریقے پر ایک عالمی نظم بنا کر حکومت کی جائے تو اس میں عالمی ضمیر کا کیا سوال ہے وہ جو ادارے انہوں نے بنائے ہیں ان اداروں میں سے ایک ادارے نے یہ فیصلہ کیا اور یہ معلوم ہے کہ وہ ادارہ معمولی حیثیت نہیں رکھتا قوام متحدہ جو وجود پذیر ہوئی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد اب وہی اس عالمی نظم کے لیے گویا سعادت قائم رکھنے کا ذریعہ ہے اس میں بھی پانچ قوتوں کو جو جنگ جیت چکی ہیں یہ جنگ کے فاتحین ہیں جنگ کو ویٹو حاصل ہے یہ کس حضور پر فیصلہ کیا گیا ہے ویٹو کا ظاہر ہے کہ وہ قوتیں ہیں اور اس وقت تک صورتحال میں کوئی تبیری نہیں ہے یعنی کیا ان کے مقابل میں اگر کوئی کشمکش ہو رہی ہے تو وہ کن میں ہو رہی ہے انہی پانچ قوتوں میں ہو رہی ہے یعنی اگر یہاں سرد جنگ کسی صورتحال پیدا ہو گئی تو کس کے درمیان میں ہوئی روس اور امریکہ کے درمیان میں ہوئی روس بھی ان پانچ میں شامل ہے امریکہ بھی ان پانچ میں شامل ہے اب اگر کچھ کشمکش کے آثار نظر آ رہے ہیں تو چین اور امریکہ میں نظر آ رہے ہیں یا چین روس اور امریکہ میں نظر آ رہے ہیں یہ بھی وہی قوتیں ہیں تو ان کے مقابل میں کونسی قوت ہے جو میدان میں آگئی ہے یعنی علم اور اخلاق میں بہتری ہی پیدا ہو رہی ہے کوئی آثار ہیں اس بات کے کیا کہیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں یکسوئی کے مقام پر چلے گئے ہیں یہ ویسی یکسوئی ہے جیسی کرنے اول میں نظر آتی ہے یا یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی سیاسی وحدت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا تو جب کچھ بھی نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ فاتحین کا بنایا ہوا نظم ہے اس میں دو طریقے اور دونوں طریقوں کے حق میں لوگ دلائل دیتے رہتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سر پھوڑتے رہیے اور مرتے رہیے یہی طریقہ ہم نے کشمیر میں اختیار کیا یہی کرد اختیار کر رہے ہیں یہی صورتیال افغانستان میں ہے یہی فلسطین میں ہے یعنی آپ کوئی تنظیمیں بنا لیں آپ حملے کر کے دیکھ لیں کوئی اور اس طرح کا طریقہ اختیار کر لیں اس میں یہ تصوری بالکل غلط ہے کہ آپ کسی مقامی قوت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں آپ عالمی نظم کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور انہوں نے جو فیصلے کر دیئے ہیں وہ فیصلے کرنے کے طریقے وہی ہیں کہیں کوئی قرارداد ہوگی اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا کہیں سلامتی کونسل فیصلہ کر لے گی اس میں فاتحین یہ کیوں پوچھیں گے فاتحین تو اس سے پہلے کچھ تصورات ہیں یہ قانون کی حکمرانی یا جمہوریت اور یہ قوموں کا حق خود ارادی یعنی کچھ تصورات ہیں جو آپ کو حوصلہ بھی دیتے ہیں اس سے پہلے تو فاتحین یہ بھی نہیں کرتے تھے اور عالمی نظم بھی پہلے اصل میں برتر قوتوں کی زبان ہوتی تھی اب اس کو بھی قائدوں ذابطوں میں ڈالا ہے مسیحی اخلاقیات کی بجائے یا مسیحی قانون کے بجائے انسانیت کی طرف لوگ بڑے ہیں اور ایک ہومنزم ہے جس کو ایک فلسفے کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے جو قومیں اس وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ دنیا کا نظم چلا رہی ہیں ان میں اگر غور کر کے دیکھئے تو وہ تینوں خصائص ہیں یعنی علم و اخلاق میں اخلاق سے مراد اجتماعی اخلاقیات علم و اخلاق کی برتری بھی ابھی تک چیلنج نہیں ہوئی کسی درجے میں انہوں نے جو فکر پیدا کیا ہے پچھلی تین صدیوں میں یعنی جو اصلاح مذہب کی تحریک پھر نائسنس اس کے بعد سائنٹیفک ریولیوشن جو فکر پیدا کیا اس میں یکسو ہیں بالکل یعنی یہ ہمارے ہاں دانش میں بحثیں ہوتی رہتی ہیں یہ کچھ اگزرسیشلزم کے خیالات پیدا ہو گئے یہ کچھ پوسٹ مارڈنیزم کے بحثیں یہ فلسفیوں کی بحثیں ہیں جتنی بھی ہیں عالمی سطح پر اکل و خرد فیصلہ کن ہے اور انسان مرکز ہے یہ حیثیت یکسوی کے ساتھ قائم پوری کی پوری مغربی دنیا میں اگر آپ دیکھیں بلکہ جو مشرقی ملک بھی اس کے ساتھ شامل ہیں ان کے ہاں بھی پوری یکسوی کے ساتھ قائم ہے دوسری شرط بھی پوری ہے اور سیاسی وحدت کو انہوں نے اس طریقے سے ایک عالمی نظام بنا کے حاصل کر لیا ہے تو اس کے مقابل میں ابھی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی دوسری طاقت کی ایک طریقہ وہی ہے کہ آپ ہیرو بننے کے لیے کوئی داستانے رقم کرتے رہیں اور کبھی اوائیسی بنا کے بیٹھ جائیں کبھی یہ خیال کریں کہ ہم تیل کی دھمکی دے کے یہ کر لیں گے اس طرح کے معاملات آپ چاہیں تو کرتے رہیں جنگیں بھی آپ نے کر کے دیکھ لیں کشمیر کے معاملے میں بھی کر کے دیکھ لیں آپ نے فلسطین کے معاملے میں بھی کر کے دیکھ لیں ہر جنگ اور ہر اقدام کا نتیجہ کیا نکلا جو فیصلہ انیس سو اٹالیس میں کیا گیا تھا جس کے تحت اسرائیل وجود میں آیا تھا اس کا رقمہ اس سے بڑھ گیا سرزمین رہ گئی ہے فلسطینیوں کی یہ آجز آکے یہاں سے بھی نکلے اور تاکہ کم سے کم فلسطین کی حد تک جو پہلا مرالہ ہے ہم اسرائیل کے حدود متین کر سکیں تو اس میں معاون ہو رہے ہیں اس میں کچھ سچے خیرخواہ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ طریقہ کامیاب نہیں ہوگا اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جو فیصلہ عالمی سطح پر ہو گیا یہ زیر بیس نہیں کہ وہ فیصلہ اچھا ہوا برا ہوا صحیح ہوا انیس سو سترہ کا اعلان بالفور صحیح اصول پر مبنی تھا یا نہیں تھا ایک فاتح قوت نے اعلان کیا تھا جس طریقے سے فاتحین کرتے رہتے ہیں بابر نے جب ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا تو وہ لوگوں سے پوچھتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ فیصلہ ہے اس فیصلے کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ وہ ہو گیا مان کر اب آپ نے کیا کرنا ہے ہر قیمت پر امن خریدنا ہے اور ان چیزوں کو حدف بنانا ہے ان تینوں چیزوں کو جو میں نے عرض کی ہیں جس دن آپ ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سلیبی جنگوں کے بعد جب مغربی قومیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو تاریخ نے اپنا ورک پلٹ دیا آپ ہو جائیں گے تو آپ کے لیے پلٹ دے گی اس سے پہلے اگر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو صرف شکست کی داستانیں لکھیں گے سراج الدولہ لکھے وہ ٹی پی سلطان لکھے وہ انورش امام شامل لکھے وہ مہدی سوڈانی لکھے وہ ملہ عمر لکھے جتنی چاہیں لکھتے چلے جائے یہ حاصل کی بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا حقیقت پسندی اور مسلمان اس وقت دنیا میں تاریخ کے سمل کے نتیجے میں کس موڑ پر کھڑے ہوئے میں ایک اور نقطہ آپ سے چاہتا ہوں اس کی وضاعت کریں یہ جب فلسطین میں کوئی کشمکش ہوتی ہے میں ہمارے سامنے فوٹیجز آتی ہیں فوٹو چھوٹے بچے پتھر مار رہے ہیں معذور لوگ ہیں وہ بھی لڑ رہیں ایک جذبہ وہ بھارا جاتا ہے مذہبی رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ جو حمد فتوعت اور جو ان کے اندر دلیری اور بہادری اس قوم میں ہے کہ ابھی تک ریزسٹ کر رہی ہے اردگرد کے ممالک بھی اگر مل جائیں اور مسلمانوں حکمران اپنی یاشیوں سے نکل کے اس عرض مقدسہ کے دفاع کو اپنا حدف بنا لیں تو ایک ملک ہے اسرائیل وہ کیا کر سکے گا اس جذبے اور اس ریشنیل کو توڑنے کیلئے کیا کیا جا سکتا ہے یہ جن کے بارے میں آپ خیال کر رہے ہیں کہ یہ سب ایک ہو جائیں یہ علامتی طور پر ہی صحیح ایک ہی جنڈے تلے جمع تھے سلطنت عثمانیہ میں پھر کیا کر لیا تھا میرے بھائی میں نے توجہ دلائی ہے کہ پہلی جنگ عظیم کی شکست ہے جس نے تاریخ کے یہ اوراں آپ کے سامنے کھول دیئے یہ جنگ لڑکے دیکھ چکے ہیں اور اس کے بعد یہ گردو پیش کے ممالک یہ بھی تین مرتبہ حملہ اور ہو چکے ہیں اسرائیل پہ آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اٹھالیس میں کیا ہوا اس کے بعد جنگ رمضان میں کیا ہوا یعنی ہر حملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کے حدود بڑھتے چلے گئے اور میں تھی ارز کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدھ اس طرح کا اقدام اور ہو گیا بڑے پیمانے کے اوپر تو جتنے اس وقت فلسطینی وہاں موجود ہیں وہ ان کو بھی دھکے لیں گے اسی طرح جیسے کہ اس وقت لاکھوں لوگ کیمپوں میں بھیج دیئے گئے تھے کبھی آج تک واپس نہیں آسکے تو بس مسئلہ ختم جائے گا یعنی یہ جو بستیاں آباد کی جاتی ہیں آگے کچھ طاقت کی جاتی ہے اس کے لیے کافی احتبام کرنا پڑتا ہے دنیا میں ایک نظم قائم ہے یعنی کوئی بات آپ کو کہنی پڑتی ہے کوئی ہیلا کرنا پڑتا ہے تو حملہ کیجئے وہ کہیں گے الحمدللہ یعنی اس کے بعد آسان ہو گئی یہ منزل آسان ہو گئی اس لیے کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ فتح حاصل کر سکیں میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ فتح حاصل ہونی تھی تو اس وقت ہو جاتی سلطنت عثبانیاں اس وقت آپ کمزور کہہ لیجئے مضمل کہہ لیجئے متحد تھی اپنی ایک پوری قوت کے ساتھ موجود تھی فیصلہ کیا تھا اس نے یورپ تک میں اس کے مقبوزات اس وقت موجود تھے تو کوئی قوم جب یہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی طاقت اس کے مقبوزات اس کے بسائل اس کے اسباب اس کا علم اس کی حیثیت سب کچھ ہوتا ہے جو آپ کے پاس تھا وہ آپ نے دعو پر لگا دیا تو اس وقت کونسی نئی تبیلی آئی ہے یعنی مسلمانوں نے نئی ایجادات کر ڈالی ہیں سائنسی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے مغرب اب مرہون منت ہو گیا آپ کا کہ آپ کی طرف دیکھے ہم تو اس وقت مغرب کی بنائی ہوئی دنیا میں جیتے ہیں اور بیٹھے ہوئے اس کو میں نے بیان کیا تھا بہت دردبندی کے ساتھ کہ در حقیقت ہم فاتح تھے اب آپ اس کے خواب دیکھتے رہیے لیکن ہم مفتو ہو چکے ہوئے ہیں اور مفتوہین کے لیے فاتحین نے اور یہ فتح پہلے فتوحات کسی ایک علاقے میں ہوتی تھی ایک خاص خطے میں ہوتی تھی یہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا یہاں پر بابر کی حکومت قائم ہو گئی خوارزم شاہی نظم قائم ہو عالمی سطح پر یہ نظم قائم ہوا ہے اور فتح بھی عالمی سطح پر ہوئی ہے اسی لئے عالم گیر جنگیں کہا جاتا ہے ایک عالمی سطح کی فتح آپ مقامی لڑائیوں سے الڑ دیں گے تبیل کر دیں گے کوئی امکار نہیں میں آپ سے ارس کروں کہ وہ شخص جو ابھی چند ہفتے پہلے یا مہینہ دو مہینے پہلے رخصت ہوا ہے اور پوری قوم کی ملامت سہ کر رخصت ہوا ہے وہ غیر معمولی دردمندی اور خیرخائی کے ساتھ اپنی پوری زندگی یہی کہتا رہا میرا اشارہ مولانا وحید دین صاحب پیتر یہ ان کا بہت غیر معمولی کنٹیبیوشن تھا یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر وارس مذری نے غلط نہیں لکھا کہ ملت اسلامیہ نے اس شخص کو مسترد کر دیا لیکن سچا خیرخواہ وہی تھا اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا کی نہیں امن مسلمانوں کی ضرورت ہے یہ امن کا وقفہ ہمیں چاہیے اس لیے تشدد جنگ اس میں جذبات کا اظہار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پوری قوت انہی تین اہداف کو حاصل کرنے پر لگا دیجئے اگر آپ ان کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے بھی تاریخ اپنے اوراک ملٹتی رہی ہے تلکل ایام ندعویل ہوئے بین الناس صلی اللہ تعالی ہو سکتا آپ کے حق پر فیصلہ کر ٹھیک ہے آپ صاحب عملی نوعیت کا سوال ارتالیس کے فیصلے کی آپ بات کرتے ہیں کہ جس وقت اقوائے متحدہ نے ایک نزا کا فیصلہ کیا متین کر دی حدود اور فلسطین کی اور وہ جو شہر ہے اس کو ایک جس کو کہتے ہیں اجتماعی شہر کی حیثیت دی یعنی انٹرنیشنل ریجیم کا فیصلہ کیا گیا یہ گویا بین الاقوامی برادری کے احتمام میں شہر رہے گا بہترین فیصلہ تھا ان موجودہ حالات میں ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا یعنی یہ تو خواب ہے نا ایک کیسا ہوتا ہی نا نہ برطانیہ ازمہ کو فتح ہوتی نہ انیس سو سترہ میں وہ یہود سے جو مدد ان کو پہلی جنگ عظیم میں حاصل ہوئی تھی اس کے نتیجے کے طور پر ان کے قومی وطن کا وعدہ کرتے نہ اپنی قوت سے کام لے کر وہ موقع فرام کرتے کہ وہاں پر یہود آئیں دنیا بر سے آئیں آ کر بستیاں بس آئیں یہ خواب تو دیکھا جا سکتا ہے نا لیکن یہ ہو گیا نا یعنی فاتحین نے یہ معاملہ کر ڈالا اب اس کے بعد جو کچھ وہ آپ کو دے رہے تھے ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے کہ وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل یعنی اب تو آپ کہہ سکتے کہ اس وقت تو دو تہائی رقبہ آپ اور دے چکے بہت چھوٹا تھا اس وقت اسرائیل کو جو علاقہ دیا گیا تھا وہ بہت کم تھا اور فلسطین میں یہ شہر یروشلم جس میں ظاہر ہے کہ مسیحی بھی کچھ دلچسپی رکھتے ہیں ہم مسلمانوں کی بھی اس لحاظ سے دلچسپی ہے کہ واقعہ اسرائے میں اس کا ذکر آتا ہے اور اسی طرح قبلہ بھی اس کو مقرر کیا گیا تو اس مسجد کے بارے میں بھی اور باقی تمام مقامات کے بارے میں بہت اچھا فیصلہ یہ کر دیا گیا تھا کہ یہ بین الاقوامی ہے تمام میں شہر رہے گا سارے لوگ آئیں آکے عبادت کریں ان مقامات پر حاضر ہوں اس سے اچھا فیصلہ موجودہ نظم میں کیا ہو سکتا تھا صلاح الدین بھی پیدا ہونے سے رہا اور آپ کے پاس وہ سب چیزیں بھی آنے سے رہیں جو اس وقت مغربی دنیا کے پاس ہے تو ان سے اتحار خرید کے آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ یہ جنگ جیت جائیں گے تو ہم سے بھی بتائی گا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ ورطالس کا فیصلہ تھا اور قابل عمل بھی تھا بہتر بھی تھا مسلمانوں کے حق میں تو اسرائیل نے یعنی ان حالات پر بہتر تھا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری خواہش کے تو خلاف تھا یہ بھی میں نے یہ ارز کر رہا کہ بڑا انصاف کا فیصلہ تھا فاتحین جو فاتحین جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں زیر بیس انصاف نہیں ہوتا مفتوحین کو کتنی ریائت دی ہے انہوں نے تو بہت ریائت دی دی تھی انہوں نے ریائت دی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خود اسرائیل نے بھی تو اس کی پابندی نئی کی حدود بڑھی اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تھا مسلمانوں کو لوٹنا چاہیے اگر مسلمان قیادت اس پر آمادہ ہو کے مرتالس کے فیصلے پہ آتے ہیں تب بھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عالمی قوتیں ہیں اسرائیل کو مجبور کریں گی کہ وہ بھی اپنی حدود میں واپس جائے اور یہ بیت الوقتس کا یہ شہر ہے یہ تو سکسٹی سیون تک اردن کے کنٹرول میں تحت اپیے اردن کو واپس کرنے کی ہم بات کریں گے ظاہر ہے یہ ساری باتیں کی جائیں جتنی بھی ہے یعنی جو چیز بھی اس وقت تھی وہیں اس کو لوٹنا چاہیے اس کی یہ کہ ایک طرف وہ فیصلہ کیا گیا تھا جس کو ہم نے نہیں مانا یہودی نے تو مان لیا تھا نا اس فیصلے کو ہم نے نہیں مانا اور جب ہم نے نہیں مانا اور اپنی طرف سے جنگی اقدامات کر ڈالے تو اس کے کچھ نتائج نکل آئے ہم اگر اس کو مان لیتے ہیں تو پھر دوسری بات کہنے کا اخلاقی جواز پیدا ہو جائے گا کہ اسرائیل کو بھی بین الاقوامی قانون کی پابندی کرنی چاہیے اور بین الاقوامی قانون اب یہ فیصلہ کر چکا ہے اور یہ دیکھئے یہ پھر ایک بہت بڑی پیش رفت ہے یعنی جس طرح اس دور نے دنیا کو تبیل کیا ہے اور یہ حق خود ارادی کے اور بنیادی حقوق کے اور قانون کی حکمرانی کے اور جمہوریت کے تصورات دیئے ہیں اسی طرح سے قوموں کے حق خود ارادی کی حفاظت کو بھی اب ایک بین الاقوامی حفاظت حاصل ہے اور اس میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ کسی علاقے کو بھی مقبوضہ نہیں رکھا جا سکتا جب تک آپ کا قبضہ ہے نہ آپ اس میں کوئی تبیلی کر سکتے اور آپ کو ہر حال میں خالی کرنا ہے تو اپنا اخلاقی مقدمہ درست کیجئے نا پہلے اس کے بعد نتائج گیا نکلیں گے جب کموں بیچ سو سال تک ایک غلط رویہ اختیار کیا گیا ہے تو آپ میرے یہ کہہ دینے سے فورا نتائج نکلائیں گے پہلے تبیل کیجئے نا پھر اس کے بعد نتائج نکالنے میں وقت لگے چیک آخری سوال غام صاحب اس بحث کو سمجھتے ہوئے اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کے اندر ایک پورا ٹرن نظر آ رہا ہے کہ خود مسلم اکثریتی ممالک فیصلہ کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں متحدہ امارات نے کر لیا مصر اردن پہلے سے اس جانب گامزن ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سب میں ہم بالخصوص جو پاکستان ہے ہمارے جذبات اور ہماری وہ جو جس کو کہتے ہیں ملی لگاؤ زیادہ ہے فلسطین سے باقی مسلم ممالک آپ کو جو زمانے کی رتھ ہے تاریخ کا عمل ہے کس طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے جنگے کی آج وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں یہ کسی چیز کی علامت ہے یہ در حقیقت اسی چیز کا اعتراف ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی یعنی وہ معاملہ جو انیس سو اٹالیس میں کچھ تدبر کے ساتھ ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا آج بھی فلسطین کے لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں ہمیں سب سے پہلے ان کو آمادہ کرنا چاہیے مسلمانوں کے دانشمر مسلمانوں کے علماء مسلمانوں کے سیاسی رہنماء ان کے حکمران سب کے سب انہیں اس پر آمادہ کریں کہ اس وقت ان کی ضرورت بھی امن ہے ہماری ضرورت بھی امن ہے ہر حال میں امن اور اس میں جو بین الاقوامی برادری کے فیصلے ہیں یہ دیکھئے میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ وہ فیصلے صحیح ہیں یا وہ فیصلے ببنی بر انصاف ہیں یا وہ ہماری خواہشوں کے مطابق ہیں اس پر میں کوئی گفتگو نہیں کر رہا جو فاتحین مفتوحین کے لیے آخری درجہ کی رہائیتیں دے سکتے تھے وہ انہوں نے دے دی ہیں تو اس کے بعد آپ اسے مانیں گے معاہدہ ہے ورسائی میں جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ہو گیا اس کے بعد اپنے علاقے چھوڑے یا نہیں چھوڑے یہ ایک علاقہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ عراق یہ شام یہ سب کے سب کس کے پاس تھے چھوڑ دیئے عراقی وہ ترکی تک محدود ہو گئے خلافت کا بھی انہدام ہو گیا چاک گھردی ترک نادہ نے خلافت کی کبہ یہ سب ہوا نا کیوں ہوا اس لیے کہ شکست ہو گئی تھے یہ شکست کے لازمی نتائج تھے یہ نکل آئے تو شکست کے ان لازمی نتائج ہی کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ کو اس کو مان لینا چاہیے تھا اور مان کر اپنے لیے امن حاصل کرنا اور اپنی تعمیر پر توجہ دینا یہی کشمیر میں لوگوں کرنا چاہیے یہی کورتستان میں کرنا چاہیے یہی یہاں کرنا چاہیے یہی افغانستان میں کرنا چاہیے کسی جگہ پر بھی اس طرح کی جنگیں عالمی نظم کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور جب قابل قبول نہیں ہے تو اصل میں آپ مقامی طور پر کسی سے نہیں لڑ رہے ہوتے آپ اس نظم سے لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا ہونا چاہیے میرا نہیں خیال کہ اس پر مجھے کوئی تغریب کرنے کی بہت ہی تفصیل سے چھے نشستوں کے اندر ہم نے آپ سے جانا اور میں اعتراف کروں گا بڑی دردمندی سے آپ نے مسلمانوں کی طرف کھڑے ہوکے ان کا دکھ احساس درد محسوس کرتے ہوئے ساری تجاویز کی ماضی کی روایت سے بھی روشناس کرایا مذہبی مقدمات تاریخی سیاسی پس منظر یہ جو بندوبست ہوا اس وقت دنیا میں اور جو منظر نام ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں وقت ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کسی نئے اعتراض موضوع سوالج آپ کے ساتھ آپ کے وقت کے بہت شکریہ موسیقی